بریٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کی کرونا کی دوسری لہر کے وار جاری ہیں دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں مرگی کی قیمتوں میں ہوشل با اضافہ برائلن مرگی کا گوش چارسو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا دکاندانوں کے منمانے ریڈز عوام کے لیے وبال جان بن گئے جبکہ انتظامیہ تین سو روپے فی کلو کے نرخ پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے ملتان میں چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے مارکیٹ میں چکن تین سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچ گیا گلی محلوں کے اندر موجود دکانوں پر گوشت چارسو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے حکومتی نق نامے کے مطابق چکن کی قیمت تین سو روپے ہے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہر دکان سے مختلف قیمت سننے کو ملتی ہے مختلف جو ہے نا گلیوں میں بزار میں کچھ اور ریٹ ہے مختلف گلیوں میں جائیں ادھر کچھ اور ریٹ ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں یہ حکومت ہے اس کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے دوسری جانب اندوں کی قیمتوں میں بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہو سکی مارکیٹ میں اندے دو سو تیس روپے فی درجان تک فروخت ہونے لگے ہیں فی انڈے کی قیمت اندیس سے بیس روپے ہو گئی ہے گریب آدمی سارے دن میں اگر دو سو روپے یا سو روپے کماتا ہے ایک انڈا لے کے کھاتا ہے تو وہ انڈا بھی اس کی پہنچ سے باہر ہے بیکری ہو گئی اور مختلف قسم کے آئٹمز ہو گئے ان میں ہر جگہ پہ انڈا استعمال ہوتا ہے تو اس کی خپت بہت ہے ملک میں اور ہر شہر میں جگہ گاؤں میں دھیاتوں میں گولی کچھے میں ہر جگہ پہ موجود ہے مگر اس کی ریٹ کے اوپر گورنمنٹ کو کچھ کابو پانا چاہیے شہری کہتے ہیں یاد نہیں کب آخری بار پورے درجان انڈے خریدے تھے دس روپے فروخت ہونے والا انڈا آج بیس روپے پر پہنچ گیا ہے دوسری جانب چکن کی قیمتیں گرنے پر نہیں آ رہی ہے کیمرہ مہنڈانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم بلتان مزید آپ کو بتائیں چنوبی پنجاب میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تیرخاسی خان، رحیم جار خان اور سرگھوتا میں بھی سبزیاں عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں ادرک 800 روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا لیسن 250 اور سبز میرچ 150 روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ پنجاب میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی دیرخاسی خان، رحیم جار خان اور سرگھوتا میں سبزیاں عوام کی قوت خرید سے باہر ادرک 800 روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا لیسن دو سو پچاس اور سب شمرچ ایک سو بیس روپے فی کلو میں فروکت ہونے لگی شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ بکھر میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ متعدد اشیاء کی قیمتیں پانچ سے دس روپے تک بڑھ گئیں چینی اکاسی روپے فی کلو میں فروکت ہونے لگی آئل کی قیمت دس دالوں اور گھی کی قیمت پانچ روپے فی کلو کا اضافہ دکاندار اور شہری مہنگائی پر شکوا کنا آٹا چینی اور دیگر اشیاء کی فروانی یا کچھ اور بہاول پوڈوین کے پندرہ سولت بزار بند حاصل پوڈ چھونا والا سولت بزار کو بھی بند کر دیا گیا بزاروں کی بندش بارے اسسٹن کمیشنر نے ڈپٹی کمیشنر کو مراصلہ لکھ دیا مہنگائی کے خلاف عوام پھر سرکلر روڈ پر سراپہ اتچارچ بن گئے پاکستان پی ڈوڈی ورکرز اور پروگریسیو یوت ونگ کے زیر تمام اتجاجی ریلی نکالی گئی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ عوام بہتر زندگی گزار سکے دنوبی پنجاب میں گیس کا بہران شدت اختیار کرنے لگا ملتان اور خانپور سردی بڑھتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا کئی علاقوں میں گیس پریشن نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ امور خانہ داری کرنے والی خواتین پریشان ہیں شہریوں کا حکومت سے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ سردی شروع ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا خواتین نے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر سر پکڑ لیے ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے ناشتہ تک بنانا مشکل ہو گیا ہے خواتین کا کہنا تھا کہ کھانا تو دودھ کی بعد دن میں چائے بنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے گیس کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں اور گیس آتی نہیں پھر بل زیادہ کیوں ادا کریں خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بند کی جائے تاکہ ان کی پریشانی دودھ ہو سکے کیمرہ میں نام شاہ کے ساتھ علشوہ عاصف ملتان اور صحت دشمنوں کے خلاف پی ایف ای کا کریک ڈاؤن ملتان میں امجد کچھا پاپر فیکٹری غیر میاری اجزاء کے استعمال پر سیل کر دی گئی پانسو کلو شگر اور تین سو کلو آٹا برامت کر لیا ادھر لیہ میں محکمہ لائف سٹاک کا اطائیوں کے اخلاف کریک ڈاؤن ایک اطائی گرفتار کر لیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے صحت دشمنوں کے خلاف پی ایف ای کا کریک ڈاؤن ملتان میں امجد کچھا پاپر فیکٹری اور غیر میاری اجزاء کے استعمال پر سیل پانسو کلو شگر تین سو کلو آٹا برامت کر لیا ڈوگر ملک شاپ پر دودھ میں پانی کی ملاور کرنے پر سر پر مہر کر دیا لائیہ میں چک ایک سو تیس میں احسان اللہ ملک سینٹر پر کاروائی ساس سو لٹر غیر میاری دودھ اور ایک سو چالیس کلو ملک پاورڈر تلف رحیمیار خان میں بھی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کریک ڈاؤن ناکس انتظامات پر نیوال مدینہ کریانہ سٹور سیل چالیس کلو ملائفٹی سرخ مرچیں اور دس کلو حل دی پاورڈر برامت کر لیا گیا ڈاتا بیکرس کو صفائی کے ناکس انتظامات پر پندرہ ہزار پر جرمانہ آئیت لائیہ میں محکمہ لائف سٹاک کا اتائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جانبوں کی غیر قانونی نسل کشی کرنے پر تین مقدمہ درج کر لیا گئے تھانہ کورٹ سلطان میں جابید غلام ارتزہ اور چوبارہ کی حدود میں ایک اتائی کے خلاف مقدمہ درج قبضہ مافیا کسی ریایت کے مستحق نہیں ملتان انتظامیہ کی قبضہ مافیا کے خلاف کا روائی بابا تلوار شاگلی سے ایتین کنال تین مرلے ارازی واگوزار انتظامیہ اور پولیس نے ارازی محکمہ وقاف کے حوالے کرتی اسسسٹنٹ کمیشنر حارون آباد کی قبضہ مافیا کے خلاف کا روائی نواہی گاؤں سو سکسار میں کروڑوں روپے مالت کی سرکاری زمین واگوزار کرا لی دورانے کا روائی پختہ تعمیرات مرسمار کر دی گئے یورپ کے رومانیا جوڑے کو اولیہ کرام کی دھرتی کا حسن پاکستان لے آیا جی جی اور مائیکل سرائی کی خطے کے حسن کے دلتادہ نکلے یہ ریپورٹ دیکھئے قدرتی حسن غیر ملکی سیاہوں کو پاکستان کھینچ لیا یورپ کے ملک رومانیا سے جوڑا سرائی کی خطے کا حسن دیکھنے اولیہ کرام کی دھرتی ملتان پہنچ گیا رومانیا کے سیاہ جی جی اور مائیکل نے برسگیر کے عظیم روحانی بزرگ حضرت بھاؤدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی اور ملتانیوں کی محبت کو خوبص رہا سیاہوں نے جہاں قدیمی شہر کے حسن کو اپنے کیمروں میں اکس بند کیا وہیں ملتان کے کبوتروں کو دانہ ڈالا اور اپنی محبت کا اظہار کیا سرائی کی خطے کی ثقافت کو دیکھنے کے لیے رومانیا کے سیاہوں کو کرافٹ بزار میں ثقافتی اشیاء بہت پسند آئیں وہیں پر ہاتھ سے بننے والے مٹی کے برطن اور بلیو پوٹری نے جی جی کا دل مہ لیا رومانیا کا جوڑا پاکستان کا حسن دیکھنے کا عظم لیے دیگر شہروں میں بھی سیرو تفریق کو جائے گا رومانیا سے آئے ان سیاہوں کا کہنا ہے پاکستان پور امن اور خوبصورت ملک ہونے کے ساتھ ساتھ سیرو تفریق کے لیے بہترین جگہ ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ ہمچد ملک ملتان بنی گالا کے باہر اسازہ پر تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف لیا کی ٹیچر برادری بھی میدان میں آگئی اسازہ نے ڈسٹرک پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا اور مطالبات کے حق میں نارے لگائے اسی حوالے سے زاہد سرفراس ریپورٹ کریں گے اسلام آباد میں ایزسٹنڈ ایڈوکیشن آفیسرز اور اسازہ کی گرفتاریوں پر لیا کی اسازہ برادری سراپا احتجاج بن گئی ڈسٹرک پریس کلپ لیا کے باہر پنجاب ڈیچرز یونین ایپکا اور اے ای اوز اسوسییشن نے احتجاج کیا مظاہرین نے مطالبات کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے سوبار جنرل سیکیٹری پی ٹی او ملک برشیر کنویرہ نے اسازہ پر تشدد کی مضمت کر دی بنی گالا میں جو احتجاج ہوا ہے پنجاب بھر کے تمام اسازہ اس موقع پر مجود تھے اور انہوں نے جو ریاست دائشت گردی اپنے ہی ہوئے اس کے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسازہ کو آپ اس طرح نہ لیں اے ای اوز اسوسییشن کے شیئرمن ملک محمد رمضان کا کہنا تھا کہ حکومت سے جائز مطالبات منواہ کر ہی دم لیں گے ہم نے بغیر پی پی ای سی کے پرمنٹ ہونا تھا ہم پہلے انٹی ایس دے کے ہیں اس کے بعد بکرہ میرٹ بنا ہے اس کے بعد ہم نے انٹرویو دیا ہے لیکن ہمیں پھر یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پی پی ای سی دینا ہے اس میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے وہ بیسیکلی نوجوانوں کو بیرزگار کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ریاستی دائشت گردی جو کل کی گئی ہے ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں صدر ایپ کا ایڈوکیشن یونی جمشید اقبال قریشی نے کہا کہ موجودہ حکومت ملازم کش ثابت ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ نے دوستوں کے ساتھ کڑے ہیں سازہ کرام اور ای ایو سبان کی جو یونین ہے جو ان کے رائٹس ہیں ان کی آواز میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے اساتذہ کے مظاہرے میں سیبل سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی اور حکومت سے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا میوسیپل انتظامیہ جلال پور پیر والا کی مبینہ غفلت جنب اسٹینڈ میں سہولیات کا فکتان ہے ادھر کوٹ ادو بزدار ٹاؤن میں اٹھ سدرات سے گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے امازی جانی اس ریپورٹ میں کوٹ ادو میپکو بچوں کی جان کی دشمن بن گئی وارڈ چودہ ایف میں میپکو کی غفلت کی انتہا بجلی کے میٹرز اور تالے زمین سے ایک فٹ کے فاسٹے پر تاروں اور میٹروں کا بے ہنگم جال شہریوں اور بچوں کے لیے خطرہ علاقہ مکین موت کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجھپور شہریوں کا عالی حکام سب نوٹس لینے کا مطالبہ میوسفل انتظامیہ جلال پر پیروانا کی موبائی نہ گفلت جنرل بس ٹینڈ میں سوہلیات کا فقدان بیٹھنے کی جگہ اور نہ ہی پینے کا صاف پانی گندگی کے ڈھیر اور تافن سے مسافروں کا بیٹھنا بھی محال ہو گیا شہریوں کا انتظامیہ سے جنرل بس ٹینڈ کی حالت زار درست کرنے کا مطالبہ کوٹ ادو بزدار ٹاؤن میں عرصہ دراست سے گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوری سسٹم نہ ہونے سے گلیاں تلاف کا منظر پیش کرنے لگی سیوری زدہ پانی اور تافن سے متعدد بیماریاں پھیلنے کا خرچہ شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ارشریف جہانیہ روڈ کا سیوری سسٹم نکارہ گھٹروں کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تاجر برادری کے صبر کا پیمانہ لبریز انتظامیہ کے خلاف اتجار سیوری نظام کی بحالی کا مطالبہ کر دیا ملتان کی غلہ منڈی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو اور فائر برگیڈ کی سہولت سے محروم تاظر پریشان ذلہ انتظامیہ سے غلہ منڈی میں ریسکیو آفیس بنوانے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم کان ملتان کی غلہ منڈی میں تقریباً آٹھ سو سے زائد دکانیں موجود ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی میں آتی زدگی کے واقعات پر فوری کابو پانے کے لیے اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اور فائر برگیڈ کی کوئی سہولت تک موجود نہیں غلہ منڈی میں سات سو سے آٹھ سو دکانیں یہاں پر موجود ہیں یہاں کبھی بھی کوئی واقعہ ایسا ناخشگوار جب پیش آ جاتا ہے آگ لگنے کا تو اس میں جو ہے ریسکیو کو کافی ٹائم سے یہاں پہنچتی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر ریسکیو کا آفیس کے قیام عمل میں لہا جائے یہاں پر فائر برگیڈ کا آفیس بنایا جائے تاجروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں آتی زدگی کا افسوس ناک واقعہ دو ہزار نو کے قریب پیش آیا جس میں تقریباً بیالیس دکانیں جل گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ گزستہ چار روز قبل بھی ایک پلاسٹک سٹور پر آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا تاجروں نے زلی انتظامیہ سے غلا منڈی میں ریسکیو آفیس بنانے کے لئے مطالبہ کیا ہے کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ محمد ابراہیم ملتان جہانیا میں وہلہ سٹیڈیم کی تعمیر چار برس گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی کھیل کا میدان نہ ہونے پر کھلاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مادید اسلم کی ریپورٹ جہانیا کے نوجوانوں میں صحت کی سرگرمیوں کو باہل رکھنے کے لئے واحد جگہ وہلہ سٹیڈیم ہے جو گزشتہ چار سالوں میں اپگریڈ ڈا ہو سکا کروڑ اور پیل آگر سے شروع کیے جانے والا یہ منصوبہ نوجوانوں کے لئے درد سر بنا ہوا ہے اتوار کے روز مدان میں آئے بچے سخت نالہ دکھائے دیئے ان کا کہنا تھا کہ یہاں مٹی دھول اور گندگی کے سواہ کچھ نہیں اور نہ ہی پینے کا پانی دستیاب ہے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ سٹیڈیم کی تعمیر فوری مکمل کرائی جائے تاکہ وہ خیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں یہاں پانی کا انتظام ہونا چاہیے یہ جل سے جلد پورا کروانا چاہیے ان کو کمہ سے مطالبہ ہے کہ یہ جلد سے جلد پورا کروائیں گزشتہ چار سالوں میں بھی والا سٹیڈیم کی تعمیر نہ ہونا انتظامی اور مقامی نمائندوں کی ادم دلچسپ بھی ظاہر کرتا ہے تاہم کھلاریوں نے سٹیڈیم کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے ماجید اسلام روحی جہانیہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مالیوں کی محنت رنگ لے آئی پی ایچے کی جانب سے شہر کے مختلف گرین بیلٹس میں لگائی گئی میری گولڈ پنیریوں سے خوبصورت پھول کھل چکے ہیں اسی حوالے سے علی ریاض ریپورٹ کریں گے شہر اولیا میں ایک طرف جہاں سردی کی شدت میں اضافہ سے شہری پریشان ہیں تو وہیں دوسری جانب موسمی پھول میری گولڈ بھی کھل چکے ہیں پی ایچے کی جانب سے شہر کے مختلف گرین بیلٹس میں چالیس ہزار میری گولڈ کی پنیریوں لگائی گئی تھی جن سے سردی میں اضافہ ہوتے ہی خوبصورت رنگ برنگ پھول کھل گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گرین بیلٹس پر خوبصورت رنگ کے میری گولڈ کے پھولوں نے منظر دلکش بنا دیا ہے میری گولڈ کے پھولوں کو شہر کے تمام گرین بیلٹس میں لگائی جائے گرین بیلٹس میں میری گولڈ کے لگائے گئے تمام پھول پی ایچے کی نرسریوں میں تیار کیے گئے ہیں کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ علی ریاض ملتا منچن آباد میں تاریخی حویلی نوے سالہ پرانی دو منظلہ امارت ایک سو بیالیس دروازوں اور پینتیس کمروں پر مشتمل ہیں خوبصورت نقش و نگار اور مجسمہ سازی دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے سیر کروائیں گے شیخ غلام مصطفیٰ نتین کسی بھی شہر میں موجود تاریخی امارت اس شہر کے حسن اور تاریخ کی آئینہ دار ہوتی ہے منچن آباد شہر میں بھی ایک ایسی تاریخی حویلی موجود ہے جس کے نقش و نگار اور مجسمہ سازی دیکھنے والوں پر اپنا سہر تاریخ کرتی ہے کیام ایک پاکستان سے قبل کسر بھون کے نام سے جانے جانے والی آج سخیرہ ہاؤس کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے تاریخی امارات کے شوکین حضرات اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں آئیے میں آپ کو اس کی آج سیر کرواتا ہوں کچنا بات کی تاریخی آلی شان حویلی کے حسن کی شہرت پرے ملک میں پھیلی ہوئی ہے ماضی میں اس حویلی کو کسر بھون کے نام سے جانا جاتا تھا اب یہ حویلی سخیرہ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے تقریباً نوے سالہ پرانی عظیم الشان دو منزلہ یہ حویلی آٹھ کنال پر مہیت ہے اس میں چھوٹے بڑے پینتیس کمرے اور ایک سو بیالیس دروازے ہیں تاریخ میں یہ حویلی ناغر ملک کے نام سے مشہور تھی ہندو جاگیردار ناغر ملک نے انیس سو پچیس میں اس کی تعمیر شروع کروائی جو پانچ سال میں مکمل ہوئی اس تاریخی حویلی میں آج سخیرہ فیملی کی تیسری نسل رہائش پذیر ہے میاں علی جواز سخیرہ کا کہنا ہے کہ اس کے دادا میاں باغ علی سخیرہ نے یہ حویلی خریدی تھی جسے لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے ہیں یہ جو حویلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو تیس میں تعمیر ہوئی ہے تو یہ حویلی ہمارے دادا جی میاں باغ علی سخیرہ صاحب نے آفٹر پارٹیشن ہمارے حصے میں آئی تھی اپنی شان و شوقت سے یہ عباد ہے تو یہ ہمارے پنجاب کی جنوبی پنجاب کا ایک شاندار ورثہ ہے لال سیمنٹ اور قیمتی لکڑی سے بنی تاریخی حویلی کا داخلی دروازہ مغلیہ طرز تعمیر کا نادر نمونہ ہے امارت پر سنگ مرمر سرخ پتھروں پر بڑے نقش و نگار اور ہندو دیویوں کی مورتییں کاریگروں کی ہنرمندی کا مو بولتا ثبوت ہیں جو دیکھنے والوں پر ایک سہر تاریخ کر دیتی ہیں لشوبہ یہ ایک شہکار امارت ہے اس امارت کے اندر کیا گیا نقش و نگار اور جو لکڑی کا کام ہے اس کے علاوہ لوہا جو استعمال کیا گیا لوہے سے جو کام کیا گیا اس کے علاوہ جو مختلف پتھروں کے اوپر کام کیا گیا وہ ایک بلا شبہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور ان تاریخ دانوں سے یا جو امارت کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں گے ان سے میں ضرور کہوں گا جنہوں نے ابھی تاکہ کسی امارت کو دیکھا نہیں ہے سنا ہو تو وہ ضرور اس کو آ کے دیکھیں ایک دفعہ یہ خوبصورت حویلی اپنی شان و شوقت کے ساتھ ساتھ منچنا باد شہر کی عظمت رفتہ اور تاریخی حیثیت کی بھی داستان بیان کرتی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا شیح غلام اسفاندین منچن آباد کوٹ میٹھن کے رہائشی محمد صیف قرائی نامی مزدور کے بیٹے کی پرسرار بیماری میں ڈاکٹر کی مسیحائی چائلز پیسٹس ڈاکٹر سلیم چیک اپ کے لیے بچے کے گھر پہنچ گئے گزشتہ دنوں روحی نے کوٹ میٹھن کے محنت کرش محمد صیف قرائی کے تین سالہ بیٹی کی بیماری کی خبر چلائی تو ڈاکٹر سلیم بچے کے چیک اپ کیلئے ان کے گھر خود پہنچ گئے ڈاکٹر سلیم نے بتایا کہ بچہ بچپن سے بیمار ہے علاج ممکن ہے جس کے لیے پوری کوشش کی جائے گی سینئرز ڈاکٹر سے بھی مشرع کیا جائے گا متاثرہ بچے کے ورسہ نے بھی روحی کا شکریہ دا کیا مسلم لیک نون کی کرونا سے بچاؤں کیلئے ہفتہ آگاہی مہم جاری ٹیرہ ڈاچوک پر شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کیے گئے لیگی رہنواؤں کا کہنا ہے کہ کرونا سے باحثیت ایک قوم لڑنا ہے مزید دیکھیں اس ریپورٹ میں مسلم لیک نون کی جانب سے کرونا سے بچاؤں کیلئے ہفتہ آگاہی مہم چلانے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لیے شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کیے گئے مسلم لیک نون یوتوینگ کی جانب سے ڈیرہ ڈاچوک پر ماسک تقسیم کیے گئے رہنما مسلم لیک نون عثمان خان بابر کی قیادت میں آگاہی مہم اور ماسک تقسیم کیے گئے عثمان خان بابر کا کہنا تاکہ کرونا سے بچاؤں کی حوالے سے مہم سب کو مل کر چلا دی ہے کرونا کیسز میں اضافہ خطرناک صورتحال کی علامت ہے ہم نے یہ نیشیٹیو لیا کہ ہم نے لوگوں میں ماس تقسیم کیے لوگ ماس پہنے اور ہماری کوشش تھی کہ جن لوگوں نے ماس نہیں پہنے ہوئے تھے کہ ان کو ہم ماس فرام کریں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اس کی اوپر سنجیدہ ہونا چاہیے پارٹی کارکن کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی اور سواجی حلقوں کو مل کر آگاہی دینا ہوگی مسلم لیکن نون کرونا کے حوالے سے ہفتہ اگائی محیب چلا رہی ہے باقی جماعتوں کو بھی اس محیب میں حصہ لینا چاہیے یہ حکومت کا فرض جو حیث ہو ہے یہ ہم سب کا بھی فرض ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش جو جاری ہے اور پورا ہفتہ یہ رہے گی کارکنوں کا مزید کہنا تھا کہ کرونا سے ہمیں بحیثیت قوم لڑنا ہے کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ جنید ارور ملتان رحیمیہ خان کے اقبال آبار ٹول پلاسے پر ملیار خان کی قومی شہرہ پر اقبال آبار ٹول پلازا پر ڈریوروں کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس محمد خامد خان سمیت دیگر افسران نے بھی آگاہی دی سیکٹر کمانڈر میا افنان امین نے موٹر سیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ شہریوں کی زندگی عزیز ہے اسی لئے انہیں ٹریفک قوانین پر ہر صورت عمل کرنا چاہیے سٹال پر ٹریفک قوانین کے حوالے سے تمام سامان رکھا گیا سیکٹر کمانڈر سے فری ہیلمٹ حاصل کرنے کے بعد موٹر سیکل سواروں کا کہنا تھا کہ اب سڑکوں پر نکلتے وقت ٹریفک قوانین پر عمل کرنا نہیں بھولیں گے سیکٹر کمانڈر افنان امین نے ڈریوروں میں مازک بھی تقسیم کیے دورانے ڈریونگ کرونا ایس او پیس اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے سے وائرس کو بھی کنٹرول پانے میں مدد ملتی ہے کیامرامین غلام مصطفہ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارکان سردی کے شدت میں اضافے کے ساتھ ملتان میں مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا چھٹی کے دن ملتانیوں نے دکانوں سے خوب مچھلی خریدی شہری کہتے ہیں کہ مچھلی صحت کے لیے مفید غزہ ہے ریپورٹ کرنے کے لیے سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ملتان میں مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا چھٹی کے دن شہری مچھلی خریدتے نظر آئے شہری کہتے ہیں کہ چھٹی کے دن بچوں اور خواتین کی خصوصی فرمائش پر مچھلی خریدنے آئے ہیں دکانداروں نے بتایا کہ اتوار کے دن مچھلی کی آب دنوں کی رسمت زیادہ فرمائش ہوتی ہے شہریوں کا صبح سے شام تک مچھلی خریدنے کے لیے رشت لگا رہتا ہے اتوار کا دن ہے مچھلی زیادہ لے آتے ہیں مچھلی کی سیل زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگ زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس خرید و فروغ زیادہ ہوتی ہے شہریوں کا کہہ رہا تھا کہ ہفتے میں چھٹی کے دن لذیز خانوں میں مچھلی سب کی اولی ترجیح ہوتی ہے کیمروگرانہ بلال کے ساتھ علی ریاض ملتان ڈیری خان میں پرائیم لیک رکیٹ ٹورنمنٹ کے افتحہ کر دیا گیا ٹورنمنٹ میں جنوبی پنجاب سے تین تیس ٹیمیں ہی سالے رہی ہیں ٹورنمنٹ شروع ہونے سے قبل ٹیمز میں کلر کٹس بھی تقسیم کی گئیں مزید جانیں گے محسن الملک اس ریپورٹ میں ڈیری خان میں پرائیم لیک کرکٹ ٹورنمنٹ کا افتحہ کر دیا گیا ٹورنمنٹ میں جنوبی پنجاب بھر سے تیتیس ٹیمیں ہی سالے رہی ہیں ٹورنمنٹ شروع ہونے سے قبل ٹیمز میں کلر کٹس تقسیم کی گئیں ٹیچنگ ہسپتال کے پرنسپر ڈاکٹر آصف قریشی نے ٹیمز میں کلر کش تقسیم کی جب گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں تو یقینا ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے روزانہ ورزش ڈیلی ایکٹیوٹی واگ رننگ جاگنگ اور سپورٹس کے اندر حصہ لینا یہ جو ہے عام صحت کو برقرار رکھتا ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہمارے اپنے شہر ڈی جی خان میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز متواتر ہوتی رہتی ہیں ٹورنمنٹ کے تمام میچز کادریہ کرکٹ گراؤنڈ ڈی جی خان میں کھیلے جائیں گے ٹیمز کی میزبانی فرس کلاس کرکٹرز اور کادریہ کرکٹ گراؤنڈ کے سرپرست ندیم سوہیل کریں گے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے گراؤنڈ کو آباد کیا جاتا رہے گا کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں سہولت اور معاوضہ دے رہے ہیں نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہے ایک عرصے سے ہم کرکٹ کی پیتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو نئے سیزن کی آج افیشل کرٹس ڈسٹریبیوشن تھی سرمنی تھی گراؤنڈ کٹ کلب کے پلیئرز کے دم درمیان تو یہ ٹورنمنٹ بھی اس پیل کے نام سے جو ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے بھی ہم دفاع کی کوشش کریں گے اپنے ٹائٹل کی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ کی طرف لے کے آنے گا ڈی جی خان کرکٹ ٹورنمنٹ میں راجنپور لیا مظفرگر کوٹ ادو اور ملتان ریجن کی کل 33 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں ٹورنمنٹ ایک ماہ تک جاری رہے گا ڈیرہ غازی خان میں جھروہ ہونے والے اس کرکٹ میلے میں کون سی ٹیم جیتے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ٹورنمنٹ کے آغاز میں ٹیموں کو کٹس ملی ہیں جس پر یہ بہت زیادہ خوش ہیں اتوار کے روز چھٹی منانے کے لیے شہریوں نے تفریق گاہوں کا رکھ کر لیا کلاکونا کاسم باغ پر بھی سیاہوں کی بڑی تعداد سیر و تفریق کے لیے پہنچ گئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اتوار کے روز کلاکونا کاسم باغ میں سیاہوں کی بڑی تعداد پہنچی بچے بڑوں اور خواتین نے اپنے اپنے انداز میں کی خوب مرج مستی کسی نے کھیلی کرکٹ تو کسی نے جھولے جھول کر خوب انجوائے کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر اتوار کو گھر والوں اور دوستوں کے حملہ کلے کی سیر کو آتے ہیں تاکہ گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا موقع ملے انجوائے کر رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں یہاں پہ ملتان ملنے کے لیے بہن بھائیوں کے پاس آئے ہیں اس لئے سب نے آج پلان بنایا کہ پوری فیملی اکٹھے ہو کے جائے گی تو گھوم پھر کے آئے گی پورا دن ہم آج یہاں پہ گزاریں گے اور شام کو گھر جائیں گے دوسرے شہروں سے آئی فیملیز نے بھی کیا خوب انجوائے کا کہنا تھا کہ ملتان گھومنے آئے اور اس باغ میں نہ آئے یہ تو ممکن نہیں کیمرہ میں نام شاہ کے ساتھ رشبہ سے ملتان اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقتیں تھیں